اسلام علیکم شرینڈز آج ہم نے اس سیمسنگ موبائل جس کا مانڈل ہے تین سو اکسٹھ تری سکسٹی تری سکسٹی ون آج ہم نے اس کا ٹچ چینج کرنا ہے جو کہ ٹوٹا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی بیک ری موف کرنی ہو بھی اس کے بعد پیٹری پھر اس کے بعد اس کے یہ جیک ایک ایل سیڈی کا جیک یہ اتار کر ہم نے اس کو بلور کی مدد سے ہیٹ کرنے پہلے ہیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ آپ یہ یہ شیٹ ہے آپ اس کے علاوہ ایک سری بھی یوز کر سکتے ہیں اس شیٹ کو ایسے پھیریں گے ہم تو یہ اس تا اس تا باہر آنا شروع ہو جائے گا اس سائٹ سے بھی پھیریں گے یہ ری موف ہو رہا ہے پیچھے سے اس کا جیک نکلے گا اور یہ ایسے اس کی ایل سیڈی بھی اس کے ساتھ ہے لیکن ہم نے صرف اس کا ٹچ چینج کرنا ہے تو ہم اس ایل سیڈی کو ری موف کرنا ہوگا ٹچ سے سب سے پہلے اس کا ٹچ کا جیک ہو لیں گے اور اس کو ری موف کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو ایل سیڈی سے علیہ کریں گے ٹچ کو بہت ہی احتیاط سے ہم نے علیہ کرنا ہے اس طریقے سے یہ ہمارا ٹچ ٹوٹا ہوا تھا اس کو سائٹ پر رکھیں گے ایل سیڈی کو صاف کر لیں گے ہم یہ نیو ٹچ ہے اب ہم نے یہ نوہ ٹچ جو ملک ہے یہ چینج ہوگا ہم نے سیڈی کو صاف کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ ایل سیڈی اس کے اوپر لگانی ہے اس جگہ کر کے یہ چیز اس طریقے سے کر کے تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک عبر اتار لیں گے ملک ہے 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 اب ہم نے یہ ایل سیڈی اس کے اوپر لگانی ہے ٹچ کے اوپر بڑا ہی احتیاط سے اور دونے سائٹ برابر رکھ کے اب ہم نے لسیڈی چکا لیا اس کے ساتھ ٹچ کے ساتھ اب ہم نے جیک ہے لسیڈی اس کے اندر فٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہوں اب ہم نے اس پر گلو لگانی ہے سمپلی چکے یہ ٹچ کا چھپکانا بہت ضروری ہوتا ہے اب ہم نے اس پر گلو لگا لی ہے اب ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے فٹ کرنا ہے ہم نے یہ جیک تب سے پہلے اندر ڈالنا ہے یہ یہ جیک اس کے بعد اس کی فٹ کرنا ہے ایسے سمپلی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے دبانا ہے چارہ طرف سے برابر گلو پھیل دیں تاکہ اس کے اندر اچھے طریقے سے اور پیچھے سے اس کا جیک لگانا ہے اور ہم اب اس میں بیٹری انسٹ کر کے دیکھیں گے